مرستہ بھول گیا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں توسا شریف کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے بھائی اس طرح کریں آپ ایک کلومیٹر سیدھے چلے جائیں آگے جہاز چاہوکا آئے گا وہاں سے شمار کی طرف آپ نے مین روڈ پینٹر ہو جانا ہے وہ آپ کو سیدھا توسا شریف لے جائے گا اچھا آپ کا بہت شکریہ بھائی جان جزاک اللہ بھائی جان یار تونسا شریف کا بوڈ تو اس طرف لگا ہوا ہے آپ کو شرم نہیں آتی غلط راستہ بتاتے ہوئے ارے بھائی جان یہ راستہ سنسان کی طرف جاتا ہے میں جو آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اب وہی راستہ لے کر جائیں وہ سیدھا راستہ ہے یہاں تو آئی روز وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اے چپے مجھے اچھی طرح سے بتائے جس راستے کا تم بتا رہے ہو واردات وہاں ہو سکتی ہے تم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ راستہ غلط جاتا ہے تو انسا شریف کو یہی راستہ جاتا ہے میرا کہنا مانے تو آپ اسی طرف جائیں ہاتھ ہٹا کندے سے تم لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں بڑا آیا راستہ بتانے والا اوہ بھائی بھائی جان اوہ بھائی اس راستے سے مجھ جاؤ یہ میں کہاں آ گیا آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں آئے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ صحیح راستہ کون سا ہے یہ بیگ ادھر دے تم کون ہو تمہیں ان پیسوں کے بارے میں کیسے بتائے تجھے اس بیگ میں پیسے ڈالتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا تھا ہم تجھے تیرے گھر سے ہی فالو کر رہے ہیں دے کتنے سارے پیسے چل پیچھا کرتے ہیں اس کا چل چل بھائی خدا را مجھے جانے دیں میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے انہی پیسوں سے میں نے ان کا علاج کرانا ہے لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے چل چھین بھائی اس سے اس سے پہلے کوئی آ جائے جلدی کر چھین اس سے بھائی اوے اے رو تم ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں اوے جلدی کر چھین اس سے بھائی اس سے پہلے وہ ہمیں پہچان لے چل چل بھگ میرا بھائی بھاگ گئے میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ اس راستے سے مچ جائیں میں نے آپ کی بات نہیں مانی آپ ہی نے آکے میری جان بچائی ہے شکریہ بھائی جان اب کیا فیدہ مولوی صاحب نقصان تو آپ کا ہو گیا وہ آپ کا بھائی چھین کر تو بھاگ گئے ہیں بھائی زیادہ نقصان نہیں ہوا پیسے میں نے نکال لیے تھے وہ خالی بھائی لے کر گئے ہیں راستہ سنسان دیکھ کر میں نے پیسے نکال لیے تھے ارے بھائی شکریہ آپ کی جان بچ گئی اب تو آپ کو میری بات پر یقین ہو گیا نا ہاں بالکل بھائی میں نے آپ سے بہت تعلق کلامی کی میں اس کی بھی معذرہ چاہتا ہوں کوئی بات نہیں میرے بھائی لیکن میری ایک بات یاد رکھنا جب بھی کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرے تو اس کے ساتھ تعلق کلامی نہ کیا کریں اس کی بات غور سے سنا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کی دل ازاری ہو بھائی میں آپ سے تعلق کلامی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں کوئی بات نہیں بھائی اب اب واپس اسی راستے سے جائیں برے سے برے انسان کے لیے بھی اصلاح کا وعد راستہ محبت ہے اس لیے کسی کے ساتھ تعلق کلامی نہ کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں